اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ عاشر رحمان ہم نے ایک کتاب شروع کی ہے جس کا نام ہے آس جس کی مصنف ہیں اسمہ تارک صاحبہ تو ہمارا گزشتہ چپٹر تھا ہاں تم اٹھ سکتے ہو اچھلی اپنا آج کا چپٹر سٹارٹ کرتے ہیں جس کا عنوان ہے خوف کتنے مضبوط چہروں کے پیچھے کتنے نازک لوگ ہوا کرتے ہیں پتھر دکھنے والوں کے دل کس قدر مسوم ہوتے ہیں یہ کون جانے وہ مسوم سا دھرا ہوا سیما ہوا بچہ ہر ایک کے اندر مجود ہوتا ہے بس فرق اتنا ہے کہ کچھ اس کو ہر وقت ساتھ لیے پھرتے ہیں جس وجہ سے وہ بچہ ڈر اور خوف کا شکار ہو کر رونا شروع کر دیتا ہے اور وہ اس سے پریشان ہو کر وابیلا کرنا شروع کر دیتا ہے اور اب وہ ان کو ہر پل خوف زدہ کرتا ہے اور وہ ہر لمحہ دنیا سے ڈرتے رہتے ہیں اور کچھ کر نہیں پاتے اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے بے خوفی کا نکاب اور رکھا ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر یہ مسوم ڈرہ ہوا بچہ نہیں ہے بلکہ ہو سکتا ہے وہ انہیں بہت ڈراتا ہو مگر وہ اسے ہر جگہ اٹھائی نہیں پھرتے وہ ہر بار اس کے واویلے کرنے پر اسے تھبکی دے کر چھپ کر آ دیتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں وہ لوگ جو دنیا میں جینا سیکھ جاتے ہیں اپنی ذات کے وقار اور بکا کے ساتھ خوف سے ازاد انسان ابھی تک نہیں جنا ہے ہم سب خوف کی کسی نہ کسی شکل کے حسار میں ہوتے ہی ہیں یہ خوف کبھی باہری دنیا کا ہوتا ہے اور کبھی خود ہمارے اندرون کا پیدا کیا ہوا اور خوف سے زیادہ کچھ خطرناک نہیں کئی بار نکامی کی وجہ صرف اور صرف خوف ہوتا ہے آگے بڑھنے کا خوف کچھ کرنے کا خوف حالات کا خوف زمانے کا خوف ماضی کا خوف مستقبل کا خوف اور خود اپنا خوف یہ سب خوف انسان کو صبح شام پریشان کرتے رہتے ہیں اور راتوں کی نین چھین لیتے ہیں اور دن کا چین برباد کر دیتے ہیں یہ سب خوف انسان کو کچھ کرنے نہیں دیتے اسے کسی قابل نہیں چھوڑتے انسان خوف سے نجرات تو چاہتا ہے مگر اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی کوشش میں اسے اپنے اور قریب کر لیتا ہے اب ایسا بھی نہیں ہے کہ خوف سے نجات ممکن نہیں ہے بڑے بڑے جوان مرد ہیں جو خوف کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں اور اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھوڑا لیتے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو زمین و آسمان میں سرخ روح ہیں اور ساری کائنات ان کے گیت گاتی ہے خوف سے نجات کا صرف ایک حل ہے اور وہ ہے خوف کا سامنا کرنا اس کا مقابلہ کرنا اس کا مقابلہ کیے بغیر اس سے نجات ممکن نہیں لیکن عجیب بات تو یہ ہے کہ ہر کوئی یہاں ڈرا ہوا ہے ایک دوسرے سے مگر ڈرانے کے عمل سے باز نہیں آتا ہم سب ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں اور اس دوسرے سے بچنے کے لیے حفاظی قدام کرتے ہیں مگر اس سب کے باوجود ہم دوسروں کو خوف زدہ کرنے کے عمل سے باز نہیں آتے شاید جب ہم ڈرا رہے ہوتے ہیں تو دراصل ڈر رہے ہوتے ہیں ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں مر مر کر جیا جاتا ہے ہم ہر روز جینے کے لیے ایک دوسرے کو مارتے ہیں اور افسوس کہ کوئی بھی اس عمل سے باز نہیں آتا ہے ہم ایک گھٹے ہوئے معاشرے کی پیداوار ہیں جہاں روز ہمارا دل گھٹا ہے اور کہیں سے ہوا کا کوئی سراغ نہیں ملتا اب ہم اس محول کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں اگر کوئی سراغ دکھائی بھی دے تو ہم اس کو بند کرنے لگ جاتے ہیں اور اس اندھیرے میں ہم بھاگ رہے ہیں اور بس بھاگ رہے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کے لیے ایک دوسرے کو ٹکرے مار رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہی کامیاب ہے جو دوسروں کو پیچھے چھوڑ گیا ہے یہ ہمارا آج کا چپٹر ہوا مکمل ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مک بھولیے گا آپ سے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہو گئی تب تک اپنا خیار رکھیں اللہ نکلہ